موسیقی سندھ ہاؤز میں پولس گردی ہوئی تو نتائج کے ذمہ دار عمران خان اور شیخ رشید ہوں گے تین سابق وزراء آزم کی وارننگ یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اشرف اور شاہد حقا نباسی نے مشترکہ بیان اسلام آباد انتظامیہ کو خبردار کر دیا کہا انتظامیہ کسی سیاسی عمل کا حصہ نہ بنے آئینی عمل میں پولس اور انتظامیہ فریق بنی تو یہ آئین شکنی ہوگی عراقین قامی اسمیلی کے خلاف پولس گردی پارلیمنٹ پر حملہ تصور ہوگا اپوزیشن رہنماؤں نے کہا عمران خان 172 عراقین لا نہیں پا رہے تو پولس اور انتظامیہ کے ذریعے ان کو اغوا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں نہیں چھوڑوں گا کہنے والے کو سب چھوڑ کر جا رہے ہیں کوئی اس کا صاف دینے کو تیار نہیں ان کے جو حکمران ہیں نہ ان کو آئین کی پرواہ ہے نہ ان کو قانون کی پرواہ ہے نہ ان کو پارلیمان کی پرواہ ہے نہ ان کو عوام کی پرواہ ہے آج صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہر ہتھکندہ استعمال کرنے کو تیار ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یہ حکومت نہیں کرے گی اپنا اقتدار بچانے کے لیے لیکن آپ اقتدار بچنے والا نہیں وہ حکومت جس نے عوام کو مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا جس نے ملک کے معاملات بد سے بتر کر دی ہے آج اس کے دن گنے جا چکے ہیں اس ملک کا وزیراعظم کھڑا ہو کر دھمکیاں دے کہ میں پارلیمان میں نہیں جانے دوں گا پارلیمان میں جائیں گے تمہارے خلاف ووٹ ڈالیں گے اس ملک کو تم سے بجات دمائیں گے حکومت کے دن گنے جا چکے ملک کا وزیراعظم کھڑا ہو کر دھمکیاں دے رہا ہے کہ پارلیمان جانے نہیں دوں گا یہ دس کروڑ آدمی لے آئیں ہم پارلیمان جائیں گے اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے شاید کھاکان عباسی کا چیلنج کا سندھ میں گورنر راج کی دھمکی دی جا رہی ہے گورنر راج کی ضرورت تو پنجاب میں ہے بیس سے زائے درہکین اسمبلی نے ٹی وی پر کہا عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے آج حکومت رہنے کا کوئی اخلاقی جعواز نہیں نیب نے ملک کو مفلوش کر دیا چیرمن نیب بتائیں کتنے پیسے ریکابر کیے کپتان نے کہا گھبرانا بلکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیت ہماری ہے سینڈر فیصل جاوید کا ٹویٹ کہا ستائیس مارچ کو ڈی چاک میں عبام آپوزیشن اور زمیر فروشوں کو بتائیں گے کہ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے اب تبدیلی نہیں انقلاب آگئے زمیروں کے صداگر زمیر فروشوں سمیت ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے معاون خصوصی شہبازگل نے کہا جو آج ہو رہا ہے یہ تو ہونا تھا تین سال پہلے سے پتا تھا کہ یہ چور کپتان کا اقتدار برداشت نہیں کر سکیں گے کوئی بے وفائی کرنے کی کئی وجوہات اور بہانے بتائے گا تو کوئی دغہ بازی کا کوئی بہانہ تراشے گا حکومت روٹھوں کو نہیں منا سکی جہانگیر ترین سے دوبارہ رابطے کی کوشش گورنر سینڈ عمران اسماعیل کا جہانگیر ترین کو فان بات نہیں ہو سکی جہانگیر ترین گروپ نے اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے ذرا کے مطابق ترین گروپ نے کسی حکومتی شخصیت سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ کیا جہانگیر ترین گروپ کا مشاورتی جلاس آج ہوگا اہم فیصلے بھی متوقع ہیں آئندہ سیٹ اپ میں سیٹ ایڈجسمنٹ پر مشاورت کی جائے گی کونسی ریاست مدینہ ہے جس میں جالی وزیراعظم جو ہے وہ بھرے جلسوں میں لوگوں کو بکارتا ہے للکارتا ہے کسی کو اپنی بندوق کے نشانے پر رکھا ہے پیرا نظیر سننا پیری بات اب پاکستانی عوام تمہیں نہیں چھوڑیں گی تم سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا اس کی گیدر بھبکیوں میں کوئی نہ آئے اسلامباد کی انتظامیاں کو کہنا چاہتا ہوں ووٹ ڈالنا ایک آئینی حق ہے ہر میمبر کا اگر کسی سیکیورٹی سیول ادارے نے اس کے کہنے پر کوئی بھی غیر قانونی حربہ آزمایا تو ہم خدا کے فضل و کرم سے متعدہ اپوزیشن عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اس کو کٹھے رہے ملے کے آئیں گے عوام نے عمران نیازی پر عدم اعتماد کر دیا نیازی صاحب کا ایک وصلہ یہ بھی ہے کہ میں نہ مانو پر عمل کرتے ہیں اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بات نہیں سنتا انہوں نے چار سال میں کوئی تیر نہیں مارا عوام کو جیتے جی مار دیا لیگ نینما حمزہ شہباز کی تنقید کا پچاس لاکھ گھر تو نہیں بنے سیمنٹ کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی چار سال قوم نے تمہاری فضول باتیں سن لیں اب کوئی حکومتی دھمکیوں میں نہیں آئے گا حکومتی اتحادی جماعت کاف لیگ اور ایمکی ایم نے مائنس ون فارمولا پیش کر دیا ایمکی ایم کنوینہ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ وزیر اعظم تو بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اب حکومت بچانے کی کوشش کریں ایسے بہت سے آپشنز موجود ہیں جن پر غور ہو سکتا ہے تاریخ بشیر چیما کی خالد مقبول صدیقی کی تائید کہا وزیر اعظم کوئی نیا ایڈونچر کرنے کی بجائے کسی ایسے رکن کو سامنے لائیں جس پر وزارت عزمہ کے لیے اتفاق کیا جا سکے سیاسی صورتحال پر مشاورت کے لیے نون لی کا مرکزی جنرل کاؤنسل کا اجلاس طلب اجلاس اتوار کو اسلام آباد میں ہوگا نون لی کا عوامی رابطہ مہم کا فیصلہ مریم نواز بائیس مارچ کو سوات کا دورہ کریں گی عوام اجتماع سے خیطاب کریں گی تقریری اطلاعات نون لی کہتے ہیں کہ مرکز میں جو بھونچال آیا ہے صبحی حکومت اس سے بچ نہیں پائے گی نون لی کا جلسہ سیاست کی نئی سمت کا تعایون کرے گا اسلامباد ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کے نوٹس پر عمل درامت روکنے کی وزیر آزم کی درخواست مسترد کر دی فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس چاری اٹھائیس مارچ تک جواب طلب کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر وزیر آزم کو چاری نوٹس موتل کر دیں وکیل کی استعداد عدالت کا الیکشن کمیشن کا نوٹس فوری موتل کرنے سے انکار الیکشن کمیشن پیش نہ ہو کر غلط کیا اگر ہر کوئی خود سے تعایون کر لے گا کہ نوٹس کرنے والے کا دائرہ اختیار نہیں تو کام کیسے چلے گا الیکشن کمیشن کو سنے بغیر سٹے آرڈر نہیں دے سکتے پارلیمنٹ کا کام آرڈینس کے ذریعے ہوتا ہے حکومت نے آرڈینس فیکٹری کھول رکھی ہے وزیر آلہ پرویز اللہ ہی کے بعد لاہور میں وزیر آزم شہباز شریف کے بینرز لگ گئے احتساب اطارت کے باہر انشاءاللہ وزیر آزم پاکستان شہباز شریف کے فلیکسز آویزان فلیکسز پر وقت کی مجبوری ہے شہباز شریف ضروری ہے کہ نارے در ادھر فیصل آباد میں راجہ ریاض کے خلاف بینرز آویزان راجہ ریاض سے استیفے کا مطالبہ ایم این اے کے بورٹ پر سیاہی پھینک دی گئی گورنر پنجاب چوہدری سرور سے اوبرسیز پاکستانیوں کی ملاقاتیں چوہدری سرور نے اوبرسیز کے لیے اسمڈیوں میں مقصوص نشستوں کی تجویز دے دی کہا سالانہ تیس ارب ڈالر بھیجوانے والے اوبرسیز پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اساسہ ہے معاشی ترخی میں ان کا کردار اہم ہے موجودہ حکومت سمندر پار پاکستانیوں کو تمام سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعظم ہے لاہور میں اقلیتی برادری کے لیے ہولی کی تقریب وزیرعالہ پنجاب کی شرکت ہندو کمیونٹی کی جانب سے عثمان بزدار کو روایتی پک پہنائی گئی وزیرعالہ نے اصحار یکچہتی کے لیے کیک کاٹا کہا پاکستان میں اقلیتوں کو جو مذہبی آزادی حاصل ہے بھارت میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اقلیتی برادری کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام چاری ہے دو سابق وزرعالہ اعظم کو احتساب عدالت سے ریلیف مل گیا سابق چیرمن اوگرا توکیر صادق کی غیر قانونی تقرری کا کیس عدالت نے نیب ریفرنس چیلنج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اشرف کے خلاف احتساب عدالت ٹرائل چلانے کا اختیار نہیں رکھتی توکیر صادق کی غیر قانونی تقرری سے متعلق ریفرنس احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں نیب نے ملزمان پر خلاف قانون چیمن اوگرا تائینات کرنے کا ریفرنس دائر کیا تھا